سورہ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنن دارمی کی روایت ہے فاتحة القتاب شفاء من کل لیدائن سورہ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفاء ہے آج یہ ضرور دیکھیں گے کہ سورہ الفاتحہ سے انسان کے باطن کو کیسے شفاء ملتی ہے اور ظاہری طور پر آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ کیسے شفاء ملتی ہے سات بار اسے پڑھ کر اگر اللہ سے دعا کی جائے کسی پر پھونک دیا جائے تو شفاء ملتی ہے سورہ الرقیہ بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھ کر جب کسی کو دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے شفاء بھی نصیب ہوتی ہے سعی بخاری کی چار ہزار چار سو چوہتر نمبر پر روایت ہے ابو سعید بن مولا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کے بارے میں بتاؤں گا پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جب آپ باہر نکلنے لگے میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہی وہ سبہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا اور ابو سعید مولا عامر قریص نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت بتاؤں گا کہ اس جیسی صورت تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہیں قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے پھر آپ نے پوچھا جب نماز کی ابتداء کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے امام مالک کی روایت ہے اسی طرح سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس جیسی صورت نہ تو تورات میں اتری ہے نہ انجیل میں نہ فرقان میں یہ سبہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ترمزی کی روایت ہے اور سیدنا غلاب بن حضرمی سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پورا پورا تقسیم کر دیا ہے نصف اپنے لیے اور نصف بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف کی جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنہ کی جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑھائی بیان کی جب وہ کہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا جب وہ اہدن السرعات المستقیم سے ولدالین تک پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا مسلم کی روایت ہے یہ سورہ الفاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ روایات ہیں روایات اس کے علاوہ اور بھی ہیں اور بہت خوبصورت لیکن ان ساری روایات سے سورت کی اہمیت کے حوالے سے پتا چلتا ہے اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا یعنی جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ادا نہیں ہوتی اس لحاظ سے سورہ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا نماز کی ادائیگی کے لئے لازم ہے موسیقی موسیقی